بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود شریف پڑھنے کے فائدے درود پاک فتوحات کی چابی ہے درود پاک جنت کا راستہ ہے درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں درود پاک کو ہمیشہ پڑھتے رہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے درود شریف کو ہمیشہ پڑھتے رہیے کیونکہ درود شریف کا پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب بنتا ہے درود شریف پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے درود شریف پڑھنے سے بندے کا عمل جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے درود شریف پل سرات پر بندے کی روشنی میں اضافے کا سبب بنتا ہے درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم اور جفا سے نکل جاتا ہے درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتحہ اور نصرت حاصل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ اور زنگار سے پاک ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہول ناکیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے کی پشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ دوزخ سے بری ہے درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آیا کرتی درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی چلی جاتی ہے درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہوتا ہے درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے درود پاک ساری نفع عبادتوں سے افضل ہے درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دعفع ہے درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ ہو ہی نہیں سکتا درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے درود پاک کی کسرت کرنا آرزوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک کی کسرت کرنے والے کو کمر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قیرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو کہ اہد پہاڑ جتنا ہے جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے درود پاک کی کسرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے جذب القلوب میں مدرجہ زیل فوائد بیان کیے گئے ہیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے والے کا کندہ جنت کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے گا درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات عمل عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہو جاتی ہے درود شریف رحمت خداوندی کے حضور کا ذریعہ ہے جان نکلنے کے وقت کا مرحل آسان کرائے تو درود پاک مرنے سے پہلے جنت کا مکان دکھائے تو درود پاک جب بندہ اللہ تعالیٰ کے درمار میں حاضر ہو یعنی قبر میں اور چاہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ملے تو برکت درود پاک کی قبر کو جنت کا باغ بنائے تو درود پاک قبر میں خوش صورت خوش صیرت من مہونی صورت بنا کر قیامت تک مونس و غم خار بنے تو درود پاک قیامت کے دن قیامت کی سختیوں قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانی سے جلد نجات دلائے تو درود پاک قیامت کے دن حساب کتاب خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان کرائیں تو برکت درود پاک کی نام آمال دائیں ہاتھ میں پکڑوائے تو درود پاک عرش الہی کے تھنڈے سائے میں جگہ دلوائے تو درود پاک پل سرات کے سخت ترین اندھیرے میں نور عطا کرے تو درود پاک دوزک سے بچائے تو درود پاک جنت کی رہداری دلوائے تو درود پاک